جینارین اسلام علیکم اور ابھی ابھی کامران خان کا ساتھ عمران خان کا انٹریو سنا اس انٹریو کی بہت زیادہ ہائپ کریئٹ کی گئی تھی جیسے پتہ نہیں کون سا سامپ نکلنے لگا ہے اس انٹریو سے اور دو تین باتیں اس میں بڑی پروپیگیٹ کی گئی تھی مارکٹ کی گئی تھی انٹریو چلنے سے پہلے پہلی بات تو یہ تھی کہ جنرل باجوا کو اکسٹنشن دینے کا امران خان نے وعدہ کر لیا ہے اور یہ بہت اچھے اقدامات ہو گئے ہیں اور اب اس سے عمران خان ایک انتہائی نیک دل اور رحم دل رہنمادہ سب گل ہو گئے دوسری جو بات پروپیگیٹ کی گئی تھی وہ عمران خان امریکہ کے ساتھ بات کرنے پر راضی ہو گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں تیزری جو بات جس کا بہت پروپیگیٹ کیا گیا تھا وہ یہ تھی کہ عمران خان حکومت کے ساتھ بیٹھ کر ہر معاملے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور چوتھی بات جو پروپیگیٹ کی گئی تھی جو مارکٹ کی گئی تھی وہ یہ کہ عمران خان کو اب الیکشن کی کوئی جلدی نہیں ہے یہ ساری باتیں بدکسوتی سے میں نے پورا انٹریو سنا خان صاحب کا یہ ساری باتیں آہ زیادہ تر اس میں سے صرف مارکٹنگ ٹولز نکلے اور اس میں آہ امران کامران خان بعض اوقات امران خان پر بازی لے گئے اور اس کا کریڈٹ ان کی مارکٹنگ ٹیم کو جانا چاہیے اور بیچ میں بہت کم ایسی باتیں تھی جو نئی باتیں تھی ورنہ وہی آہ روز کا ماتم امران خان صاحب نے کیا کوئی بہت کمال کی گفتگو نہیں کی فوج کے حوالے سے سارے یہ جاننا چاہتے ہیں فوج کے حوالے سے کیا بات کی فوج کے حوالے سے انہوں نے نرم رویہ احتیار کیا there is no doubt about it انہوں نے کوئی میر جعفر میر صادق قدار neutral جانور اور اس طرح کی بات بالکل بھی نہیں کی اور انہوں نے آہ جو ہے آرمی چیف کی appointment کو بہت اہم قرار دیا یہ ساری باتیں کی لیکن اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان نے یہ کہا کہ جنرل باجوا کو آہ extension دینی چاہیے تو یہ لفظ ان کے موہ سے نہیں نکلے ان کی مختلف باتوں سے اس تاثر کو imply ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اس سے شاید مقصد یہ نکلتا ہے لیکن پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو انہوں نے آہ آج گالم گلوچ نے کی جو آرمی چیف کے عوضے کو ریسپیکٹ سے پکارا یہ بھی ایک achievement ہے اور اس سے بھی لگتا ہے کہ عمران خان دوبارہ ملتفت ہوئے ہیں فوج کی طرف اور اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کرے پچھلے دنوں ایک بہت عام ملاقات ہوئی ہے بہت ملاقات نہیں ہے جو عمران خان کی آہ ان کے ساتھ ہوئی ہے امریکی آہ رابن رافل کے ساتھ رابن آہ رافل کے ساتھ اور یہ ایک اور ملاقات ہے اس کا آہ عمران خان نے کسی کو بھیجا تھا جنرل باجوا کے پاس اس ملاقات کا احوال آپ کو بتائیں گے یہ ذرائع سے خبر ملی ہے آہ جن ذرائع سے ملی ہے وہاں سے درستی خبر ملتی ہے لیکن باہر آہ یہ سورسس کی خبر ہے اچھا کامران خان نے بہت دفعہ عمران خان کے موں میں اپنی مرضی کے الفاظ ڈالنے کی کوشش کی اور ان کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک انتہائی آہ نیک دل اور نرم دل اور ہمدرد بادشاہ بن گئے ہیں یہ کہلوانے کی کوشش کی تو عمران خان اپنی ہٹ پہ قائم رہے زیادہ تر باتیں انہوں نے وہی کی جو وہ انیس سو بہتر سے کر رہے ہیں کوئی خاص آہ نیا بیانیاں یا نیا نظریہ کچھ بھی نہیں تھا البتہ کامران خان نے آہ پروگرام کے شروع میں درمیان میں اور کچھ جو گا کنکلوڑنگ کنکلوڑ کرتے ہوئے بھی اس ساری بات کو اس طرح کیا کہ جیسے عمران خان بدل گئے ہیں تو میں اب درہ انٹرویو کی ایک ایک بات کو لے کے چلتا ہوں جنر باجوا کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو بات ہوئی وہ ایکزیکلی ان ورڈز میں تھی آہ کامران خانزہ عمران خان نے کہا کہ ہمیں الیکشن چاہیں گے سب سے اچھا طریقہ الیکشن ہے جلدہ جلدہ الیکشن کرا دے اور نئی حکومت جو ہے وہ آکر جنرل باجوا آہ وہ آرمی چیف کی آہ تیناتی کریں کیونکہ یہ لوگ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ آرمی چیف کی تیناتی کر سکیں تو اس پہ کامران خان نے کہا کہ آہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ابھی بھی الیکشن اناؤنس ہوں گے تو اس میں تین ماہ تو لیگل ہی لگ جاتے ہیں آئینی طور پر کسی بھی حکومت کو الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کو تین ماہ لگ جیں گے فرض کیجئے آج بارہ سپٹیمبر ہے آج الیکشن ہو جاتے ہیں اناؤنس ہو جاتے ہیں تب بھی تین ماہ لگ جیں گے اور اس وقت تک انتیس نومبر گزر گئی ہوگی انتیس نومبر جب گزر جائے گی تو پھر یہ کیسے ہوگا تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی جائے کہنا کیا چاہ رہے ہیں خان سبا اس طرح سوال جواب ہو رہا ہے تو اس پہ آہ عمران خان نے ایک ہلکا سا جملہ کہا جس سے یہ امپلائی کیا جا سکتا ہے کہ وہ جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دینے میں دلچسپ ہی رکھتے ہیں وہ یہ کہا انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی پرویشن نکل سکتی ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے یہ لفظ کہے ہیں کہ جنرل باجوا کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے نہیں فوج کے حوالے سے البتہ ان کا آہ جو زبان ہے وہ نرم رہی اور انہوں نے گالم گلوج نہیں یہ یہاں تک کی آہ بات ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کوئی نئی بات نہیں تھی یہ وہی باتیں ہیں جو انیس سو بہتر سے ہو رہی ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے غلامی نہیں ہونی چاہیے اور برابری کی سطح کے تعلقات ہو رہی چاہیے یہاں پہ کامران خان نے بڑی سمجھداری سے کہا کہ خان صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے برابری کی سطح پہ تعلقات ہونے چاہیے یہ تو آپ بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سارے کہتے ہیں کیا نواز شریف کہتے ہیں کہ امریکہ کے نیچے لگ کے رہنا چاہیے کیا آپ سے زرداری کہتے ہیں نہیں امریکہ کو ہم پہ حکومت کرنی چاہیے کیا فوج کہتی ہے کہ امریکہ کو ہم پہ حکومت کرنی چاہیے کوئی بھی نہیں کہتا تو اس میں نئی بات کیا ہے تو انہوں نے کوئی اس کا خاص تسلی بخت جواب نہیں کیا اور یہ وہ بات ہے جو وہ خان صاحب بہت عرصے سے کر رہے ہیں لیکن اس کو مارکٹ ایسے کیا گیا کہ خان صاحب امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر تعلقات کی کرنے پر ابرازی ہوئی جو نئی بات نکلی انٹرومی سے وہ یہ ہے کہ بہت سارے صاحب ہی خان صاحب سے یہ سوال کر رہے تھے خان صاحب وہ امریکی سی ای اے کی ایک خاتون جو آہ ہم آہ صاحب امریکی سفیر کی آہ وائف تھی رابن آہ رافیل کیا آپ سے ان کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی اس حوالے سے خان صاحب کی جب پیشی ہوئی اس وقت بھی بہت سارے لوگوں نے سوال کیے خان صاحب نے اس کا کوئی جواب دیا لیکن آج خان صاحب نے اس کا جواب دیا اور بالکل لیسے ہی جیسے بچوں والی بات ہاں وہ میں اس سے ملا تھا وہ امریکی خاتون سے وہ تو امریکی حکومت کا حصہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے خان صاحب نے امریکی حکومت سے آہ تعلقات کا کوئی اقرار نہیں کیا اور انکہ وہ تو ان کے تھنک ٹینک میں ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے امریکی حکومت ہے میری پرانی دوست ہیں تو وہ اور پھر اس کے بعد ڈاللڈ بلوم پر وہ جو آہ صفیر ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی بہت اچھی گفتگو نہیں کی حالانکہ فواد چودری ملے ہیں آہ امریکی سفیر سے اور حالانکہ جب آہ خان صاحب پشاور میں تھے وہاں پر ایک ویڈیو کال میں گفتگو بھی ہوئی ہے خان صاحب کی وہ ساری باتیں آہ نہیں مانے لیکن اب کس کی مانے فواد چودری کہتے ہیں کوئی ملاقات نہیں ہوئی کسی امریکی خاتون سے عمران خان کہتے ہیں ہوئی ہے تو یہ ایک نیا نکتہ نکلا کیا وہ سب کے ساتھ بات کرنے پہ راضی ہیں جو پروپگیٹ کیا گیا تو خان صاحب بالکل راضی نہیں ہے وہ پھر چوڑاپو والی بات لے کے لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کے حوالے سے میں بات کرنے کو تیار ہوں تو اس میں کون سی نئی بات تھی الیکشن کے حوالے سے تو وہ مدد سے کہہ رہے ہیں الیکشن کی ڈیٹ لینے تو پھر میں بات کرتا ہوں اس طرح تھوڑی ہی ہے کہ صرف الیکشن میں کوئی قانونی آئینی معاملات آپ پاپوزیشن میں بیٹھیں اسطیفیں واپس لیں اور پھر بات کریں تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا لیکن خان صاحب نے کوئی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے صلح جو ہی امن کا پیغام ایسا کچھ بھی نہیں کہا اس انٹریوم میں اور کامران خان نے یہ ان سے کہلوانے کی بڑی کوشش کی لیکن انہوں نے صرف الیکشن کے حوالے سے الیکشن کے حوالے سے جلدی الیکشن چاہیے جلدی الیکشن چاہیے تو کامران خان نے تنگ آ کر یہ بھی کہا کہ خان صاحب سات آٹھ مہینے رہ گئے ہیں تو آپ اگر صبر کر لیں تو پھر جو نہیں حکومت آئے کی وہ سارے کام کر لے گی تو اس کو کرنے سے نہیں 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 مجھے ان لوگوں پر اعتبار نہیں ملک کا نہیں سوچ رہے ہیں اچھا ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں جیسے خان صاحب ملک کا سوچ رہے ہیں مصد شوق ترین والی کولیں شاید نواز شریف نے کرائی ہیں یا جو ہے باقی یہ جو ابھی پروپیگنڈا کیا ہے یوں کے ایڈ کے حوالے سے یہ شاید آسف زرداری کے میڈیا سیل نے کیا تو ملک کے خلاف تو سازشیں خان صاحب آپ کر رہے ہیں اداروں کے خلاف سازشیں آپ کر رہے ہیں ججوں کو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں اچھا ایک وہ جو بات تھی وہ بھی جھوٹ پر مبنی تھی کہ اگر مجھے اس دن عدالت میں میں آپ جو ہے نا اگر مجھے سنا جاتا تو میں بات کر لیتا اور معافی مانگ لیتا تو بھائی آپ کا سننا ضروری نہیں ہے آپ اپنے وقیل کو یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی میں معافی مانگنا چاہتا ہوں آپ نے جو تحریری جواب جمع کر آیا آپ اس میں معافی مانگ سکتے تھے آپ کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر ہی اور جب آپ کی باری نہیں ہے وہاں پر عدالت کا محول خراب کر کے ہی آپ نے معافی مانگنی ہے تو یہ تو کوئی آہ دکھ نہیں ہے اور خان صاحب آہ کسی بات پر شرمندہ نظر نہیں آئے صرف انٹرویو میں میں نے وہ جو بات کی کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کا لہجہ فوج کے حوالے سے نرم نظر آیا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آہ کچھ آہ انہوں نے امریکی خاتون سے جو سی آئی اے کی میمبر رہی ہیں ان کے ساتھ ملاقات کا اعتراف کر لے باقی کچھ بھی نہیں تھا ہیں ساری باتیں وہی گھسی پٹی پرانی اور وہی الزامات وہی نفرت والی سیاست اور یہ وہ پھر کہتے ہیں کہ میں اتنے لوگ میرے ساتھ نکل آ رہے ہیں پتہ ہی نہیں بھائی کدھر نکلے ہیں لوگ کتنی دفعہ آپ نے کال دی اور چاند رات والا آن ہوا کہ لیبرٹی چوب میں تین سو بندہ کٹھا نہیں ہوا تو لوگ کوئی نہیں نکلے تو یہ خان صاحب کی غلط فہمی ہے لیکن جو صورتحال سے لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو آہ جو ہے کچھ اپنی غلطیوں کا پشتاوہ ضرور ہے حالانکہ اس میں بہت تیر ہو چکی ہے شاہ زیب خانزادہ نے اس کے بعد اب یہ انٹرویو چل رہا تھا شاہ زیب خانزادہ نے مجیبر رحمان شامی اور سوہل بڑائچ کو گیا اور انہوں نے کہا جی کہ آرمی چیف کی تائیناتی ایکسٹینشن کے حوالے سے اب ظاہر ہے انہیں نہیں پتا وہ انٹرویو لائیو ہو رہا تھا کہ خان صاحب نے کس طرح یہ بات کی ہے تو انہوں نے شامی صاحب نے بڑا زبردہ سے انکشاف کیا انہوں نے کہا بھئی کچھ حلصہ پہلے خان صاحب نے مجی اور سوہل بڑائچ کو بلایا تھا اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے جو بھی سینئر ہو اس کو آرمی چیف کرنا چاہیے یہ بات بالکل صحیح ہے یہ ہم بھی کہتے ہیں اور سیاسی حکومتیں اپنے مفادات کو نظر میں رکھتے ہوئے غلط فیصلے کرتے ہیں جس طرح چیف جسٹس کا ہے اس طرح فیصلہ ہونا چاہیے یہ خان صاحب نے اگر اس صد بات کی تھی تو وہ بالکل صحیح کی تھی اور اب انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ اب اس میں اپوزیشن کے لیڈر ایک سیاسی جماعت کے عددارین وقائد کے حوالے سے عمران خان کی اس میں کوئی سینئی ہے کہ چیف آف آمی سٹاف کون ہو کا یہ سیدھا سیدھا پروگیٹیو ہے وزیر آزم کا کیا شہباز شریف یہ فیصلہ کر سکتے ہیں نہیں شہباز شریف یہ فیصلہ نہیں کریں گے میں نے ابھی آپ کو بات بتانی ہے کہ جن باجوا سے کون ملا تھی بلکل یہ فیصلہ نہیں کر سکتے شہباز شریف یہ فیصلہ ہوگا لندن سے نواز شریف صاحب کریں گے یہ فیصلہ نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے جو فیصلے کی آدمی چیف کے زیادہ تر ان کے لیے اپنے لیے نقصان تھے ثابت کوئی اچھے فیصلے نہیں کی لیکن یہ فیصلہ اب اس شخص کے حوالے ہے جس شخص کے خلاف عمران خان نے سب سے بڑا آہ جو ہے بہتان کا بازار کھولا ہوا تھا جس کو کون سی گالی نہیں دی گئی جس کو کون سی عذیت نہیں دی کہ وہ پاکستان کے سب سے طاقتور شخص کا فیصلہ کرے گا اور اس میں اب کوئی آہ جو ہے نا دو رائے نہیں ہونے چاہیے عمران خان صاحب کو خوف کیا ہے جنرل باجوا کے بعد اگر جنرل فیض حمید اپریل میرے ٹائر ہو رہے ہیں جنرل فیض حمید وہ نہ بنے کوئی اور آرمی چیف بن گیا اور وہ آئین اور قانون پہ چلے گا وہ اب نیوٹرل رہنا پسند کرے گا کیونکہ فوج نے جو ہائیبرڈ نظام کا تجربہ کیا اس کا ملک کو تو نقصان ہوا ہی ہوا اس انسٹیٹیوشن کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور انہوں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اب نیوٹرل رہیں گے ہمارا کوئی کام نہیں ہے حکومتوں میں سے اللہ کرے یہ بات درست ہو ماضی میں نہیں درست ہوئی لیکن اللہ کرے یہ بات درست ہو خان صاحب نے صورتحان کو پہلے بھاپ لیا تھا کہ اب ہونے والا کیا ہے انہوں نے ذرائع بتاتے ہیں کہ اسد عمر کو بھیجا تھا جنرل باجوا کے پاس اور پہلی ایکسٹینشن کی آفر جو آج خان صاحب نے ایڈمٹ نہیں کیا پہلی ایکسٹینشن کی آفر جنرل باجوا کو اسد عمر کرنے کی تھی اور یہ بھی سنا ہے کہ اس کے بعد انہیں بڑی ڈانٹ پڑی تھی اور اس بات کو بالکل پسند نہیں کیا گیا تھا کہ آپ ایک شخص کو گالی دیں میر جعفر کہیں میر صادق پہیں غدار نیوٹرل اور امریکہ کے بوٹ چاٹنے والا کہیں اور اس کے بعد اسے ٹوفی دے کے کہیں کہ مزے کی ہے میٹھی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا دوسرا اب یہ جو ہے نا خان صاحب کی ساری سیاست انتیس مومبر تک ہے اس کے بعد جو آرمی چیف آئے گا وہ یہ سب کچھ پرداشت نہیں کرے گا نہ میڈیا میں نہ ایوانوں میں نہ عدالتوں میں نہ کہیں اور جو کچھ ماضی میں خان صاحب نہ نیب میں جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے خان صاحب چاہتے ہیں کہ کسی طرح فوج کے ساتھ اب معاملات درست ہو جائیں کوشش بھی کر رہے ہیں اسد عمر صاحب کو بھیجا بھی گیا تھا لیکن انہوں نے مو کی کھائی ہے اور کوئی آہ ان کو آہ اچھا جواب نہیں ملا اب دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ کچھ قریبی ذرائع جنرل باجوا کی یہ بتاتے ہیں کہ جنرل باجوا کا اب extension لینے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے حالانکہ آہ یہ پورے ملک پر حکومت کی بات ہوتی ہے آپ مالے کو مختار ہوتے ہیں نہ صرف آرمی کے بلکہ پورے ملک کے جو مرضی کرتے پھرے کوئی آپ کو نہیں پوچھ سکتا اس کے باوجود جو کچھ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے کر دیا ہے وہ آہ ناقابل برداشت ہے اور جنرل باجوا اب کسی طرح سے extension لینے میں دلچسپی نہیں رہا انٹریو میں ایک اور خان صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی کہ جب تک ملک میں political stability نہیں ہوگی economic stability نہیں آئی اچھا یہ تو اب ہم سارے جانتے ہیں political stability کون نہیں آنے دیتا یہ خان صاحب ہی ہے کہ جب امریکی چائنی صدر نے آنا تھا تو دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے ذرا آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے لگے تھے تو شوقت ترین صاحب اب وہ کوئی نوازشیف کی بندے تھوڑی ہیں وہ کالے کر رہے تھے صبحی وزیر آئے خدانہ کو کہ کوئی ایسے بشک سٹیٹ کو نقصان ہو لیکن آپ یہ آہ کام نہ کریں تاکہ آئی ایم ایف کا معاہدہ کھٹائی میں پڑ جائے یہ ابھی جو سوشل میڈیا پر یوں کے آہ ایڈ والی کیمپین چلی ہے جس میں چھے سو لوگوں کو ٹیک کیا گیا ہے آہ آہ جو اکوان مہتحدہ کے سیکرٹری جنرل تھے ان کے حوالے سے تو وہ بھی ایک بڑی ملیشیس کیمپین تھی اور اس کا مقصد بھی پاکستان کو نقصان پہنچانا تھا ایکانومی کو نقصان پہنچانا تھا اگر کوئی مفتا اسماعیل پولٹیکل سٹیبلیٹی اور اکنومک سٹیبلیٹی کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو نقصان پہنچانا تھا آخر میں ایک منٹ میں بات کرتے ہیں کہ اب خان صاحب کا مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے میجے ذاتی طور پر خان صاحب کا مستقبل کافی تاریخ نظر آ رہا ہے مجھے نہیں نظر آ رہا کہ وہ دوبارہ پاور میں کبھی بھی آ سکیں گے کیونکہ جس طرح سے پاور سے اترنے کے بعد انہوں نے حرکتیں کی ہیں اگر وہ صرف فوج کے خلاف کر رہے ہوتے تب بھی اس ملک میں یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن انہوں نے ملک کے خلاف یہ حرکتیں کی ہیں انہوں نے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے اس طرح کا بیان دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر وہ نہ رہے تو اس ملک پر بے شک ایٹم بام جلا دو اس ملک کے میں بے شک تین ٹکڑے کر دو فوج کا ہماری سیاست میں بڑا اور تلک کردار رہا ہے لیکن اس میں بھی ظاہر ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بے انتہا اس وطن سے محبت کرتے ہیں تو وہ اس قسم کی سیاست تقسیم کی اور نفرت کی اس حد تک تشیر ان کو برداشت نہیں ساری جمہوری جماعتیں بھی مختلف سائٹ پہ کھڑی ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب عمران خان کے گھر اور گھیرہ تنگ ہو رہا ہے الیکشن کمیشنر نے بلالی ہے خان صاحب کو ستائیس کو اسد عمر اور فرموائب چوتھے کو جولائی میں انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنر کے حوالے سے بڑی غریض گفتو کی تھی پیسے لے کے یہ لیٹے ہیں اور چور تو جس طرح توہین عدالت ہے اسی طرح توہین الیکشن کمیشنر ہے وہاں پر ایک جواب جمع کرا دیا تھا تو انہوں نے اس جواب سے کوئی خوشی کا اظہار نہیں دیا اور انہوں نے خان صاحب کو حکم دیا ہے آپ اسد عمر اور فرموائب چوتھری حاضر ہوں ستائیس تاریخ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنی خلازت خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے خلاف آہ لوگوں کے ذہنوں میں بھری ہے اب الیکشن کمیشن کو انہیں معاف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ الیکشن کمیشن بھی ایک بہت باعزت باوقار ادارہ ہوتا ہے اگر لوگوں کے ذہنوں میں اس ادارے کے حوالے سے شکوک ڈال دیے جائیں تو پھر یہ جمہوریت یہ الیکشن یہ اسمبلیاں ان سب پر حرف آتا ہے گھیرہ خان صاحب پر تنگ ہو رہا ہے ہر آنے والا دن ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے یہ آج تک کی صورت حال تھی دیکھئے کل کیا بنتا ہے کل کی بات کل کریں گے اللہ حافظ